امریکی مہرمائی خارجہ پینٹاگون کے ترجمان نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے باوجود امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنی مصبت ملٹری ٹو ملٹری روابط پہلے کی طرح ہی جاری رکھے گا ترجمان پینٹاگون جون گربی کا خینا ہے کہ ہمارے پاکستان اور پروچ کے ساتھ مصبت تعدک ہیں ہمیں تو کوہ ہے کہ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اور اس حکام کے حوالے سے مشترکہ مفادات ہیں پاکستان کا حیطے میں اہم کردار ہے قائم قام سپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس موقع کر دیا قومی اسمبلی کا اجلاس اب سولہ اپرل کی بجائے بائیس اپرل سپہر تین بجے ہوگا سولہ اپرل کو سپیکر حسد کیسر کی جگہ نیا سپیکر منتقبل کیا جانا تھا تاہم اب یہ اجلاس موقع کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی نے سولہ اپرل گروز ہفتہ ہونے والے جلاس کے شریعت کی تکلیلی کا مراسلہ جاری کر دیا ثابت وزیر اخزانہ شکتری نے پچھلی حکومت کی معاشی نکامیوں کا اقراب کر لیا ہے پریس بریفنگ میں وہ نے کہا کہ سب سے پہلی نکامی تو یہ ہے کہ جب پی ٹی ای حکومت آئی تو اس کی کوئی معاشی منصوبہ بندیت تھی ہی نہیں دوسری نکامی یہ ہے کہ ہم سرکاری کاروباری اداروں سے مطلع کچھ بھی نہ کر سکے اور عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے کیا جنب کیا تھا کہ بارہ بجے عدالتیں لگا لیں پشاور نے مزشتہ رات جلسے سے خطاب میں کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی قانون نہیں دورا ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے کیا غلط کیا تھا مسلط کی گئے چوروں کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے پوچھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جب آپ نے عدالتیں لگائی تو میں وہ پاکستانی ہوں جو پینتالیس سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے کبھی میں نے قانون دوڑا کبھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا کبھی کسی نے کہا کہ عمران خان میچ فکسنگ کرتا ہے جب سے میں سیاست میں ہوں پچیس سال کبھی میں نے اپنے ملک کی اداروں کو اداروں کے خلاف اپنی عدلیہ کے خلاف کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بڑھ گیا کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے آپ نے عدالتیں لگائی میں اپنے پاکستانیوں آپ سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک الیکشن کا یہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرتی جب تک ہم الیکشن ان سے زبرتستی نہیں کرواتے ہم نے سرکوں پہ ہونا ہے ہم نے مظاہرہ کر رہے ہیں وزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے این نئے نیوز لائی